سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل سعاد من ساتھ لیلے والناہار ولیم وحافظم وقائدوں وناسنوں ودلینوں وعیناً حتا تشکنہو ارزاقا تومن وطمتیعو فیہاو طبیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد سب تو پہلے سب تو وڈی دعا ضرور آمین شامل ہو جانا مالک اللہ سڑے وقت دے امام دے ظہوری تاجیم فرما میرا اللہ وقت دے امام دی جتے جتے بھی دے آیا عباد ہے سب دی افاظت فرما جڑے آمین نہیں پیادے میرا اللہ انہا نو آمینہ کھنڈی توفیق اطاف فرما مجلس جتنے حاضر بیٹھے ہو تمام دین ایک حجات مالک قبول فرما بانیانتی سفرما تم میرا اللہ اپنی بارگات قبول فرما بانیانتے توڑے میرے جتنے مرہومین ٹورگین مزید درجات بلند فرما عزت سید و ساجدین دا صدقہ مجلس کوئی مومن بھی مریض ہے شفاہتا فرما کوئی مومن بے اولاد ہے نیک اولاد اتا فرما جنامین دی زیمت نہیں کیتی کوشش کرے سو کر لو بہت پڑی دعا ہے اور توڑے وسط آخری دعا ہے میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے ہیں سارے انہوں کربلا دی زیارت مصیف فرما مالک اللہ تمام عزدارا شاملی بی بی دی زیارت مصیف فرما دعا و قبول تاہندین جیال محمد صلوات پریہ کوئی مسئلہ نہیں خیر گھر ہے اپنا گھر جو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت عالی محمد دے ہر دشمن تلانت کوشش کرو عزت سلطان کربلا تیر علی کے باوازِ بلن سلاوات اجازت ہے بات شروع کی تھی جاوے گا کوئی ذاکری دعاوہ نہیں باہثیتِ طالب علم کوشش ہے جتنہ لمحہ گزرے ساگا عبادتِ شمال انتہائی پیارے بھائی جنابے سید رزوان شاہ صاحب نلوادہ وفا ساری رات میں سفر کیتا صبح میں چھے وجے سعیدہ نے پہنچیا کوئی ڈیڑھ گھنٹہ میں سبتا میرا ٹائم میں ہی اس تو کافی ٹائم میں لیٹا کیونکہ میں تھی معذرت کی تھی میں نہیں پہنچ سکتا میں دور تو آیا اور مزید بات تھی سفر کرنا صرف اس مجلس وستے میں ساری رات سفر کیتا ہے اور واپس میں پھر ہوا سفر کرنا تو میرا ٹائم میں ہی اس ٹائم تھی مولادِ حرمدہ خان پڑ گئے بارال کوئی گال نہیں جیڑے چار پانچ منٹ بچے دیں جی آنکھ ہو تو میں دو جملے سونا لے ہونڈی پہلا پہلا جملہ اگر ان محسوس نہ کرو جیے کہ آج ہو ذاتی کمحور بان جاسی جیڑے قدر میں سہاریچ ویٹی آج ہو آج ہو آج ہو پہلا پہلا جملہ کازم شاہ جی پڑھے مجمعج انہوں دے حوالے پہ کردان پتہ لاکھ بھی سی میں کتنا پڑھنا ہے اور انہوں کتنا سننا ہے جس نانے دا ہدھار نہیں رکھیا اس بادشاہ نو حسین آدھے تو ساں بولنے تو میں پڑھنا ہے جس نانے دا ہدھار نہیں رکھیا اس بادشاہ نو حسین آدھے سیدہ علیہ نا بولے سنتے کون بولے سی اگلی ستر تے جس بندے دا ہتھ بھی ہوئے تے ہتھ نال ٹکر بھی کھاندہ ہوئے علیہ نے پتنا دے سنتے مانے دا ہتھ لے آجاوے ہو نہیں سکتا کون ہے حسین جن دی دادی دے استقبال دی وجہ نال دیوارے کا بھٹ جاوے اس بادشاہ دو حسین آدھے گا اے آرے میرے بھٹ دو گل نہ ہوگی یہاں فرکر شاہ ایک گل ہو اندھے بعد ہی چھولا مسائف دا کیونکہ نماز دا وقت بھی قریب ہے اول وقت بھی چودہ دے خالق نو سجدہ بھی ہو جاوے کون ہے حسین جس جنگل خرید کے مولا بنایا حسنو حسین ابن اے باڑی موجود ہی چمیں ایک ستر آدھا میں پہلا پاکستان دا ذاکر نے جس قدی کسے بانیری خوش آمد قدی نہیں کیتا مولا جان دیں میری ذاکر شامل ہی نہیں جی خوش ہی نہیں پیڑا ذرشاہ جی میں قدی میری شامل ہی نہیں ٹھیک ہے جڑے کر دیں انہوں نے آلات بھی توڑے سامنے گیا کہ زیادہ نیاز گھنر نال وڈا ذاکر نہیں ہوں گا وڈا ذاکر میرے وڈا ذاکر اس دور میں سب تو وڈاو نے جڑا شامی عزت بچا کے اپنے گھر لگا جاؤں گا میں تقریباً آٹھ تو دس سال ہوگے ان میں ذاکری کر دیں ہوں ان آٹھ دس سال آج دن تک کسے بانی کسے مومن توں کر کے بھی نہیں بولایا کیوں آپنا ایک مقام بنائے میں کوشش ہوں دیئے کہ بندے راضی ہون نہ ہون وقت دا امام راضی ہے نہیں تے ذاکرین دے حالات توڑے سامنے سوشل میڈیا بھرے ہوئے ذاکرین لیکن میں اسے بیعث پہ جانا ہی نہیں چاندہ میری ذاکرین شامل ہیں جس وقت تے گل چرو کی تھی میں کم از کم از ذاکر نو ذاکر نہیں سمجھ دا اس خطیب نو خطیب نہیں سمجھ دا جڑا امام حسین علیہ السلام نو یزیر نو کھڑا کر کے تے فضائل پڑے ایک پاس یزیر ایک پاس حسین ابن علی تے فضائل پڑ دے پہ نکن شیعہ قوم دی بھی کیا بات ہے دات دے دے کے اٹھ اٹھ کے داتیں موازنہ پہ کر رہے ہیں نہیں حسین دی عظمت تو ایک نہیں ہے ذرا نانے نل کھڑا کر پھر پتہ لکسی جو حسین بادسادہ مقام کیا ہے شاہ اللہ و حتم آتمی دھنا ہوئے جڑا دوجی سطر میں فخر شاہ تھا لے آجا ہوئے کون ہے حسین نانہ نے عرش پہ جا کے مہراج پا لیا اس نے زمین پر عرش مولا بنا لیا سیدار نانہ نے عرش پہ جا کے مہراج پا لیا اس نے زمین پر عرش مولا بنا لیا ترائے ربیل اول قدیمی رداری جھولی چاہ کے اتنا سفر کیتے ہیں میں توڑے وستے توفہ لے کے آیاں توفہ ہے مولا جتنے بیٹھے ہیں سارے انہوں کربلہ دی زیارت نصیب ہوئے ضرور جو کربلہ ضرور جو با حکم معصومی جو لیکن معرفت نل جو کربلہ دی زواری دا ثواب کم از کم انسان دے گناہ ماف ہو جائے لیکن اس تا ہرگز مطلب نہیں کہ بندہ کربلہ دو آوے تھے گناہ شروع کر دے زواری کرنی سوکھی زواری بجانی ہوں کی توجہ ہے میرے ساتھ بس راضی راستو جی جنہ دیاکھ میرے پاسے ایک جملہ صرف دکھا نہ پڑنا چاہنا تھک پہے زنجیر اتنے بڑے مسائب تو بعد تین چار زاکرہ مولا دے بڑے وڑے زاکرہ انہوں نے اتنے سونے مسائب تو بعد اتنی بھی پہلے جملے تے ہائے کر لانا کوئی موجزے تو گھاٹ نہیں لفظ ہو اور بدل کیا دا تھک بے قاتل نہ تھکیاں مکتونیاں صرف ایک دکھ پڑنا ہے دی میں دا محول محول مطابق ایک ستر مصیبت تھی سجاد اتھے آیا جتھاں مل مسائب مائی اماں قید ساڑی چھٹ گئی اماں را دو وین دن ایک سیدہ مدینہ ایک کربلا تو مدینہ اماں دستہ سی کھڑے را بجوں اے جملہ سمجھ آگئی تھی آئی دیتھے آمنا دا مقصد پورا ہوئے سی ہجاں بی بی جواب نہیں دیتا کانڈ پچھو ایک بی بی دا وین آیا دی یلی دی پتر نواگ اس رستے تلے جاوے جتھاں میری سکینہ دیکھا مرحبا 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 آخری ذاکر تفصیلن تو ان رہائی سنے سی لیکن ایک دکھاں دی ستر مہینہ دیکھا اپنے پتر نواگ اس را تلے جاوے جتھاں میری دھیدی خبر آ جاوے ارمان اس سے گلد ہے پتر کربلا چھوڑ رہی ہیں اے مارفت تیانسی اے حقیقت تیانس داری حقیقت تا کے لئے میں کم از کم انہ آنس ہوں ادھا قائل ہی نہیں جڑا کسے نام برزاک کر دیواری آنس ہوئے پووے تے اور کسے دیواری نہ ہوئے اے مارفت تے آنس ہوں ایک حقیقت تا کے لئے بی بی آدھی ہے سجاد ونجڑا میں کربلا بی راوان دا چیلم کرن نہ پہلی دفعہ آیاں نہ تسی پہلی دفعہ سنو دے بھی توڑا مزاج جنڈا گھار رہے سجدہ اللہ گھار رہے لیکن میرا توڑے تے ایک سوال ہے چیلم چالی دن آباد ہوندہ یا کونے دو سال آباد سجد چالی دن آباد ہوندہ تے باتا بینہ چیلم کیوں نہیں کیتا مرحبا مرحبا اللہ توڑی ہائے کبوت کرے سیدہ تو ان کسی نہ موتاج نہ کریں بی بی آدھی ہے سجاد میری حسرتِ کوج دن میں شام رہوان اما شام رہ کے کیا کرے سو فرمایا جدن تیرا بابا بھجدے گھوڑے تلتھے میراج کے روح نہیں سکی میرا دل ہے میری حسرتِ کوج دنے شام رہوان اپنے حسین دی مکان جلا اما شام میں جو مکان دے وڑا لکان ہے فرمایا جدن پہلی دفعی ہیں شام دی اور تنوں میرا پتا کوئی ہے جو سلوک سمجھے نا میرے ناک کیتا ہے لیکن تیری قسم ہے جدہ دا پتا لگے نا جو مدینہ آلے وہ حمدیان نہیں ہے اے میرے تو شرمند ہیں میرے تو معافی منگنا چاہنی ہیں اما بھرا حسین دی مکان جلے سو کے تھا فرمایا شام دی گلی چھے کا مکان ہے اتھا منگ کے بھرا دی مکان جلسا وانگ باک کر اعلان کر ہر بندہ رو پی ہے اے اے حقیقتی عددہ رہی ہے وانگ باک کر اعلان کر اتنے دردل لہجے نال پنیویں امام شاہ میں چلان کیتا کئی ہزار عورت بہر آ گئی کوئی باک کر دے کول آ کے آ دیئے داستہ سیاد راپل مدینہ کی میں چھوڑے کوئی آ دیئے داستہ سیاد مولا فرمای دے نہیں تھا نہیں میرے نالاؤ میری ماں تو انسارے دوکھ سنے سی اگ یہ کہ پنجوہ امام ٹورپیا پچھے شام دی عورتہ ٹورپیا انفقر شاہ تو آڑے مجمعہائی نہیں کیتی تے دوکھی ویسا آگلی مجلس تاک رضوان شاہ صاحب جیڑا حکم ہے تو آڑے حکم دی تعمیل پہ کریں دا یا قدم موس مقام دے دروازے تے شام دی عورتہ دے قدم رک گئے پنجوہ امام پچھا مو کر کے نہ ٹورو نہ ٹوردیوں کیوں نہ ایک شامی عورتہ گھواد کیا دیئے ٹوردی ہاں لیکن داستہ صحیح دروازے تے زعیف مگوڑ بیٹھا ہے تو سنچو کر کے سنے ہاں محمد باکر کڑپ کے عادے نے زعیف نہیں میں غریب آبا سجا سیدہ دائی کو شام کھا گئی پوپیاں دے بازار کھا گئے اللہ توڑی ہائی کبھول کریں سوائی غم دلاوہ دنیا دے کھوئی غم دے شاید میں ستر چھوڑ میندہ شاید حضر شایدی میں ستر چھوڑ میندہ لیکن اس دور دی ضرورت ہے اے جملہ اے میسیج اے پیغام اس دور دی ضرورت ہے سیدہ ساجدین ماد کولائے اما کئی ہزار عورتہ ہی کھڑی گئے اما جے آنکھیں تندر آ جاویں بی بی آدینہی سجاد ساریاں نہ آویں نہیں ایک اور عورت اندر آویں پیغام ہے پیغام ہے ترائے ربی لول ہے مقصد کیا ہے پیغام دے دیں کئی لوگ گھروں اس نیت تے آئے جو اس میں ترائے ربی لول محملہ دی مجلس تے ویندر پہ لیکن تُسما ویکسو سارا دن اور بار دیریاں تے بھائے کے گپا مرندر آسان مجلس تے چھنا آسان بات شامی ہوا بندہ فیصلہ کرے سن چنگا کائیں پڑے آتے رہے کیڑا کیے کیونکہ او ذکر پراست نہیں او لوگ ذاکر پراست ہیں او لوگ بی بی دی نظر ایت پتہ نہیں کیڑا داکر منظوریاں لہے انہا لوگاں مستے میرا پیغام پہنچا دے وے اگر سن دے پہ ہوئے یا بعد داست ہوئے پہ امام حسین علیہ السلام دے ازادار دا مقام کیا ہے اے جتنے تُسی بیٹھے ہو دعوے نال پہ آج تو بات کوئی ہک بچہ بھی پڑھا نہ لیا تُسا مجلس کزانہ او کریسو پڑھا مقام پہ رسے دا بی بی آدی اے بھاں میں میں نا سفرہ دی تھکی ہویاں سجاد تین نہیں بتائے ان میں یہاں حسین دیا تھا میں آلیہ دی مردی ہی کہ کورتا ان کے آپ پہ سکت بات کرنا تاج زمانے اوپتہ لاک جاوے میرے حسین دے روانہ لے گا کتنا مقام مرحبہ مرحبہ ہوگیا جی مقصد پورا میں مسئلہ کنا تاج زمانے نوپتہ لاک جاوے میرے بھیراؤں دے روانہ لے عزادہ رہاں دا کتنا بڑا مقام ساریاں عورتاں سامنے آئیاں سینڈ سینڈ سن ماف کریں سن اس کتے آکھیں جو باگی دیاں بہن ہیں اسی شرمن دائیں بی بی آدی میں تو انہوں ماف کیتا شام دیاں عورتاں ہتھ بن کے آدی ہیں جو ماف کیتے ہی تو آڑی منت پہ کریں دیاں سن بھیرا حسین دی مجلس دا سونا کئی زاکر پڑھ گئے کئی میرے بات پڑھ دی رہا سن مطا کوئی آکھ جی میں زاکر نا جڑی سب تو پہلی زاکرہ ہو بہن یا شام اچھ بھیرا دی مجلس پڑی بی بی آدی اچھا مجلس سننا چاندی ہو جی آقازہ دی بھیرا دی زاکرہ بن کے اوہ سلاکر سادات غیر سادات بھیرا دی مسائف دا پہلا جملہ کیا اوہ شام دیاں عورتاں اٹھاوی رجبہ ہر کوئی ستا پہ آ میں چھک کر کے جھو ربیں شام دیا اور دا دو اوہرم اکربلا آئیاں ستمی ہو میرا پانی ماہو سات تسی آٹ تسی نا تسی بھی بی آدی داوی جی رات آئیے نہ کوئی ماں ستی نہ کوئی بھین ستی بھی بی آدی داوی جی صبح آئی میرے اکبر اغان شروع کیتی اکبر نماء ہر خیمی جوان کیا دیئے قرآن بن کرو میرا پودر مقصد حسین کیا ہے مقصد حسین کیا ہے یقین کرے بانیاں دے پرغرام میں چھو وقفہ کوئی نہیں انہوں نے کہا بعد بھی ذاکر پڑھ سی میں کہا نہیں نماز اور وقفہ کرا لو وہاں میں ساتھ منٹ سواہک کرا لو اس تو پہلے میں ایک وینڈ پہ کرنا مقصد حسین کیا آئی ازان مکی نمازی مسئلیں آتے آئے ادو امر ساد پہلا تیر مارے آ تیر دا لگنا ہائی نمازی آتے بدن زخمی ہو مسئلے خونہ رنگین ہو گئے حسین اکبر نوات میدان تو رہا بی بی اور مجلس بھی پڑھ دی شام دی اورتا شام دی اورتا میرا حسین جدہ اکبر نو تو رہا اکبر دی لاش واپس آئی جہاں اکبر قرون دے پہ حسین قاسم قرون دے پہ حسین اور محمد کو تو رہا اوہ بندہ ضرور ہائے کرے جنہی چھتے علماء لے علم لگا ہوئے آئے بی بی آتی ہے شام دی اورتا اس صبح حسین امو تو رہے یہ نیاز سے میں آمدین اکبر ہوں شام دی اورتا کربلا وچھ میرا غازی نہیں لتھا میرا بھرکہ لتھا ہی شام دی اورتا میں ویدی پہ یا میرا بھیرا بھجدے گھوڑے تلائے پہ ستر قدم پہ قرآن چاہ کے آتی نہیں یا نہ مارو اندے چھوڑا منا لگ کوئی نہیں رہا پہلا وینے ہائے ان کرے کی میں جنازیں آتی ہوں دی گئے پتہ اللہ کوئیسی میری مجلس ہے کتھے کتھے سید بیٹھے ہیں شام دی اورتا جدہ میرا حسین شہید ہویا اندے بعد اندے بعد ایک شام آئیے آئے ہمیرا تھک گئے جدہ میرا حسین شہید ہویا اس تو بعد ایک شام آئیے جہنے شام میں گریب آدم بی بی آ دیئے ساری رات میں پارا دیں دی نہیں یا چھوٹے چھوٹے بال حکمیں نوہ دے آئے راج راج سموں گازی آگے مرحبا مرحبا ترائے نمینا میں نے اگلے ساتھ ہوا اسی جڑا جیتا اسی کارلے دی نہیں نہ کوئی مطلب کی بی بی آ دیئے شام دیں اور دا یارا مہروں دا دن چڑیا حتہ کڑیا پاکے میں کوفے آلے پاس ٹور پہیا جدہ کوفے چاہیا پہلا خطبہ میں پڑیا دونجہ سجاد پڑیا تریجہ میڑی بے اولاد بھیڑ پڑیا فخر شاہ جس ویڑ وزدے اتنی محنط کی دیئے دوڑے مجمدے حوالیوں ستر پہ کرے دا بی بی آ دیئے شام دیں اور دا اوپے دھنک لیاں سفر کریں دی گھڑے شہر شام آئیاں ہون میڈیاں کائدہ چھوٹ گئیں اے نا دیئے کو جا جدہ پہلی دفائیاں راشاں دوڑیاں جھوڑیاں مصو او سکدہ راشنی و جنال کہیں دی کوئی حسن ترہ گئی ہوئے بی بی آ دیئے ہون جھوڑیاں برو پتھر مارو ہون میڈا گازی ہے بی بی آ دیئے لب جا اکبر ایک آ سجادے او بی مار مرحبا مرحبا کوشش کرو کوشش کرو گریئے دی مارفت ولن کرو دکھان دیئے دو سترہ جناب دے ہوا لیتے ویندہ پیاں رازی راسو کیڑا بندے جڑا دے ترہی ربیلہ رونی آدھا سرچا جس وین وز اتنا مضمون میں شروع کی تا او بی بی آ دیئے پاس کرو میں جان دیا ظالم کوڑے نال تو خر کی تا ہے میں علی دی ہو کے پی آ دیا میں دو دلوں ماف کی تا شام دیا اکبان کیا دیا جسان ماف کی تا اور سان توڑی منت بھائی کریں دیا ساڑے دے میں کوئی شام نہ کام لائیو آ جدہ شام دے کام دا نام آیا میں جی سین بٹی تا ڈھڑ پائیے آ دیم بیڈا ہکو کام میں غریب آ لے کبر سان بٹی 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 موسیقی 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 موسیقی